بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سنت میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ ان کی صدا دے ایسے ہی گناہوں میں سے ایک گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا ہے اس گناہ کے حوالے سے دیگر بہت سی باتوں کے علاوہ ایسے واقعات بھی ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ نافرمانی کی گئی فوراً عذابہ آج کے سبق میں اپنے اور آپ کے فائدے کے لیے دو واقعات اختصار سے سن رہتے ہیں اور اللہ کرے کہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہو کہ کہنے والا ناکارا اور سننے والے ان گناہوں سے بچ ہے اہلا واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے سلمہ بن اقوی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ایک شخص نبی مخترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے سامنے بائے ہاتھ سے کھا رہا تھا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا میں نہیں کھا سکتا یہ معذوری اور بیماری کی وجہ سے نہ تھا روایت میں ہے ما منعہو الا الکبر اس کی نہ ماننے کا سبب اس کا تقبر تھا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متقبرانہ جواب میں فرمایا لستہ تعد تو دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہ رکھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا نہ کرنے والے تھے لیکن ایسے واقعات ہیں کہ جب کوئی معاملہ بہت ہی سنگین ہوا آپ نے بدعا بھی تھے یہ ثابت ہے عام طریقہ نہ تھا حرابی بیان کرتا ہے تو کیا ہوا فَمَا رَفْعَهَا إِلَا كِبْ اس بندے نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے مو تک نہ اٹھایا اس کی تفسیر جو سمجھ آتی ہے اللہ کی توفیق سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دائیں ہاتھ کو مفروج کر دی اس کے بعد زندگی بار دائیں ہاتھ کو اٹھا کے مو تک لانے کی اللہ تعالیٰ نے اس سے طاقت اور قوت چھین لی حضرات اللہ کے لیے میں آپ در جائے ہم کیا کیا نافرمانیاں کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے شروع کروں اپنے سر سے چہرے سے ہوتے ہوئے کہاں تک جاؤں معاشی زندگی کو دیکھیں یا عائلی زندگی کو بہن بائیوں سے بیوی بچوں سے اپنا معاملے دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے عذاب سے ہی ڈرتے ہیں عامل بیٹھے کیا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی دعا کرو دعا کرو دعا کرو ضرور کرو سننا طریقہ ہے لیکن بیماری کی جو جڑ ہے اس کو بھی تو کٹے پھر ظہراتا ہوں بیماری کی جڑ اللہ کے عذاب جو ہیں ہم پر ہیں کے نہیں فرمائیے ہیں کے نہیں بہت سر اٹھانے کی حمت نہیں یہی سوچتے رہے ہیں تو مر جائیں کیوں میں اس سبب کوئی سبب ہے کے نہیں ہاں اسباب ہیں ان میں سے ایک بنیادی سبب عذاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر نہیں کہاں کہاں ہے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں فرما برداری ہے کہاں اپنے چہرے اپنا لباس رہن سہن معیشت بیوی بچوں سے معاملہ کہاں ہیں ہماری اللہ کے رسول کی تابعہ دائیں دوسرا واقعہ امام دارمی نے عبد الرحمن بن حرمالہ سے روایت کیا سعید بن مسیم بہت بڑے امام اور تابعی رحمہ اللہ حج یا عمرہ کے لیے قلودہ کہنے کے لیے ان کے پاس ایک شخص آیا نکلنے لگا تو اس سے پہلے آذان ہوگی نکلنے لگا تو اس سے پہلے بولو آذان ہوگی انہوں نے فرمایا نہ نکلو کہنے لگا میرے ساچی حرہ میں ہے مدینہ تیب تیبہ کے باہر ایک جب انتظار کر رہے ہیں یہی ہوتا ہے نکلنے لگا میری کمیٹمنٹ میری ڈیر سائلو نے ساری ڈیریں بڑی مقدس ہے جو اللہ کے ساتھ دیر ہے وہ غیر مقدس آذان ہونے کے بعد میری آپ کی ڈیر کس سے ہے بولو کہ میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کے دربار میں حاضر ہوں یہ ڈیر نہیں ہے کانٹریکٹ نہیں ہے وہ نے کہا نہیں میرے ساتھی حرہ میں میرا حرہ جگہ کے نام انتظار کرے انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آذان کے بعد مسجد سے نہیں نکلتا مگر منافق کتنے ہم میں سے نکلتے ہیں کہ نہیں ہاں اگر کوئی شخص کسی غرض سے جائے اس نیت سے کہ واپس آ رہا ہوں اب مثال آج کی دور میں گاڑی میں کچھ چیز لیا گئی ہے جو رانی مسجد میں ضروری ہے یا بیت و خلا میں جانا ہے ضروری کام پسال کے طور وضو کی دوبارہ دور تک گیا آنا ہے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد سے نہیں نکلتا مگر ازان کے بعد مگر منافق ہاں وہ شخص جو کسی کام سے جائے واپس آنے کی نیت سے کہ آکے جماعت پڑھنے وہ نہیں ہے اس نے کچھ نہ سنا چلا گیا سعید بن وسیب انہیں اس شخص کے بارے میں احتمام رہا تفسیر میں جو بات میں سمجھا فکر رہا کہ پتہ نہیں اس کا کیا بندہ اللہ والے لوگ تھے فکر رہا اوچھتے رہے وہ کیسے ہے کیسے ہے یہاں تک کہ خبر آئی کہ وہ سواری سے گرا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئے چلا اس کی جلدی اس کے کام آئی ہمارا حشب روز ہو رہا ہے کہ نہیں پھر بھی نہیں رکھتا اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کر کے چاند پہ پہنچنا چاہتے ہیں نہیں اب سورج پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ گئے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں خواب کام کرنے ہیں کاموں کی بنیاد ہے برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے سیرے سے کام نہ ہو یا بداہر ہو جائے شمعون بیٹا بغیر برکت کے اس کا کوئی فائدہ ہے بہتر کا نہ ہو آئیے جو ہو چکا اس کی اللہ سے معافی مانگ اور ہوا ہے میں اپنی بات کرتا ہوں ہوا ہے معافی مانگیں سچی معافی مانگیں اور آہندہ سے عظم کرے جب تک جان میں جان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بولو زور سے نہیں ہے تو کیا ہوگا قرآنی نافرمانیاں تابداری میں بدل جائیں گے اللہ کے عذاب دور ہو جائیں گے اللہ راضی ہو جائے گا عذاب مجھے آپ کو ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو عطا فرمائے جو عذاب آئے ہیں عذاب نیرحمت سے دور فرمائے آئے ہیں عذاب نیرحمت سے دور فرمائے